ایک ملک تھا اس میں ایک بڑا نرالہ کمپیٹیشن ہوا امیزنگ حیرت ناک بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں مرزی جو ان کی کریں بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے اس کو تحفہتیں ہیں اکل بندوں کے مقابلے تو سنے تھے بے وقوف کا مقابلہ چلیں جناب شروع ہو گئے مقابلے عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے اپنے کرتب دکھاتے اپنی باتیں دکھاتے وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے بڑے ٹیسٹ کیے یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے بادشاہ نے کہا چیک کر لیا بادشاہ نے اپنی مالہ اتاری سونے جوائرات کی اس بے وقوف کو پہنا دی بے وقوف بڑا خوش گھر آیا تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں بڑے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے تھا تو بے وقوف نا سمجھ تو پڑتی نہیں تھی چلا گیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے سنائیے سنائیے بڑے بیمار ہو گئے ہیں بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا آخری لمحات تھے کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اچھا بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس کو یہ بھی پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے بے وقوف جو تھا تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں اچھا تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے بیوٹیفل بیڈرومز ہیں شاندار مکان ہے جدر جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا آپ نے تو بادشاہ کہتا ہے نہیں ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے کہا اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے بات بہت پیسے ہیں بڑا مال ہے آپ تو باٹتے بھی سو نہیں ہیں سو نے کے جوائرات کے دھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس جدر جا رہے ہیں ادھر پیسے بجوادی نہیں بجوائے بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بجوائی ہے اچھا بادشاہ سلام میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں کنیز غلام ہر طرف آپ کے آپ کے خدمت گار ہیں جدر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بجوائے نہیں بجوائے بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا اس بے وکوف نے بڑی کمال کا کام کیا اس نے وہ مالہ اتاری اور بادشاہ کے گلے میں بنا دی کہا ادھر پھر مجھ سے بڑے بے وکوف تو آپ ہوئے نا آپ کو پتہ ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں نہ گھر بنایا نہ پیسے بجوائے نہ خادم بجوائے کرو گے کیا ادھر بظاہر تو یہ حکایت ہے مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے شاید جتنی لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں مگر کیا جنت میں گھر بن گیا ادھر سے تو جانا ہی ہے نا تھوڑی دن رہ گئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آج بھی آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں جیسی ساسیں ختم ہوئیں ادھر کیا ہے میرے پاس ادھر تو گھر میرا نہیں پڑایا ترکہ کیا کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوگی حساب کتاب شروع ہو جائے گا یہ بیٹے کو کتنا ملے گا بیٹی کو کتنا ملے گا بیوی کو کتنا جناب رشتے دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے میرا کچھ بھی نہیں بچنا بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا قبر بھی جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں ادھر کچھ پیسے ادھر کوئی ڈیپوزٹ جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا میں تجھے لوٹاؤں گا میں نے جمع کروایا کہ نہیں یہ سوچنے والی بات ہے یہ سب ادھر رہ جائے گا کتنا کھا لوں گا میں کتنا پہن لوں گا جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا میرے عمال تو لے جائیں گے اور مجھے پتہ ہے گناہ ہی گناہ ہیں خطائیں ہی خطائیں ہیں مارا جاؤں گا پکڑا جاؤں گا اگر اللہ صدقہ قبول کر لے کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کی ایک آکان میں جمع ہو جائیں تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں خدارہ آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں بوجھ فیل نہ کریں سعادت فیل کریں محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی پھر موقع دیا اپنے ایک آکان میں جمع کرانے کا